موسیقی جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دات مقدسہ پر ہم سنن دارمی کی ایک بہت ہی اہم روایت جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تورات کے پڑھنے کے واقعے کے تناظر میں تھی اسے ہم آپ کے ساتھ نے پیش کر رہے تھے کہ انہوں نے تورات لائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا آپ ناراض ہو گئے انہوں نے کہا رضینا باللہ رب و بالاسلام دینا و بمحمد الرسول و نبیہ کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے پر راضی ہیں اس کے پہلے جو بات انہوں نے کہی تھی اپنے ایمان کی تجدیز سے قبل کہ میں اللہ سے پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کے گصے کی اور اس کے رسول کے گصے کی جبکہ ناراض تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو پھر اللہ کے گصے کے بارے میں انہوں نے پناہ کیوں طلب کی مسئلہ یہ ہے کہ جس سے نبی ناراض ہو جاتا ہے اس سے رب بھی ناراض ہو جاتا ہے یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتا تھی اسی لئے انہوں نے پہلے اللہ کے گصے سے پناہ طلب کی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی بات ہونے کے بعد آف صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو بات کہی ہر مومن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عظمت عظمت شان ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے بات کافی ہے اور اگر اس کو سمجھ لیا گیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں چاہے وہ ذات ہو یا بات ہو حدیث ہو سنت ہو کبھی کسی اور کو لاکر کھڑا کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی یہاں پر آف صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور عظمت نبوت کو بیان کیا گیا ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر موسیٰ علیہ السلام تمہارے سامنے ظاہر ہو جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے لگ جاؤ لَضَلَلْتُمَنْ سَوَائِ السَّبِيلِ تو صحیح راستے سے بھٹک جاؤ گے وَلَوْ كَانَ حِيَّا آر اگر بِالفرض وہ زندہ ہوتے وَأَدْرَكَ نُبُوتِ اور میری نبوت کے زمانے کو پا لیتے لَتَّبَعْنِ تو میری ہی اتبا کرتے میری ہی پیروی کرتے یہ ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام منصب عظمت اور شان جو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ آپ کے ہوتے ہوئے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر تھے وہ بھی زندہ ہو کر آئیں اور مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ جائے ان کی پیروی کرنے لگ جائے تو صحیح راستے کے پر نہیں مانے جائیں گے اس لیے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد ساری شریعتوں کو منسوخ قرار دیا گیا اب صف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آپ کے آقامات اور آپ کی سنت ہی چلے گی باقی کسی کی نہیں چلنے والی ہے سوچئے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا عظیم اور بلند ہے یہ ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہ آپ کے ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی نہیں چلنے والی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آنے والے ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا جیسا کہ موسیٰت احمد وغیرہ کے بات میں اللہ ان کے زمانے میں ساری ملت سارے طور طریقے مٹا دے گا سوائے اسلام کے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائیو دین اور شریعت کو فالو کریں گے اس کے مطابق چلیں گے لیکن قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ لوگ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے یہ کیا مسئلہ ہے ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آئے تو میری پیروی کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے تو آپ کی لاہوی شریعت اور دین کے مطابق چلیں گے لیکن قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ کو حکم دیتا ہے فاتبعو ملت ابراہیم حنیفہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے مطابق آپ کو چلنا ہے اسے فالو کرنا ہے اس کی پیروی کرنا ہے یہ ملت کیا ہے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے دین کے بارے میں ہم نے کیا بیان کیا عقائد کا مجموعہ یعنی اللہ رب العالمین کی ذات سے متعلق یہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کبھی تبدیل نہیں ہوگا اس لیے کہ اس کا معاملہ اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی صفات کے ساتھ جڑائے شریعت کا معاملہ انسانوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے یعنی انسانوں کے پر جو حالات تاریح ہو رہے ہیں اس اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ضرورت تھی کہ ایک سگہ بائی سگی بہن سے نکاح کرے تاکہ نسل آگے بڑھے یہ حکم تھا لیکن بعد میں اس کو منسوق کر دیا گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں دو سگی بہنوں کو بے ایک وقت و نکاح میں رکھ سکتے تھے اس کی اجازت تھی لیکن شریعت اسلامیہ وہ شریعت جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے یہاں پر اس چیز کو بند کر دیا گیا منسوق کرار دیا گیا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اللَّا مَا قَسْلَفْ کہ دو سگی بہنوں کو بے ایک وقت و نکاح میں نہیں رکھ سکتے الا یہ کہ اگر پہلی کا انتقال ہو جائے یا اس کو طلاق دے دیا جائے دونوں کو ایک ساتھ نہیں رکھا جا سکتا بات سمجھئے ملت کہتے ہیں طریقہ کار کو اس کی میں مثال آپ کو دے رہا ہوں جس سے بات بڑی آسانی کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی دیکھئے سرکار نے حکومت نے دسوی کلاس کے لیے یا جتنے بھی کلاسے سے اس کا ایک نساب ایک سلیبس طے کر دیا ہے دسوی مثال کے طور پر لیجئے دسوی کلاس میں جو نساب سرکار کی طرف سے حکومت کی طرف سے تیش اڑا ہے سلیبس اس میں کسی کو ترمیم کرنے گھٹانے یا بڑھانے کی اجازت نہیں ہے ہاں ٹیچر کو اس بات کی مکمل اتھارٹی ہے اجازت ہے بلکہ انہیں اس بارے میں اُبھارا بھی جاتا ہے کہ کتنی محنت کر کے بہترین طریقے سے سلیبس کو پڑھائے کہ اسٹوڈنٹس شاگیردوں کے ذہن دماغ کے اندروں بات اچھی طریقے سے بیٹھ جائے اب جو اسٹاد جتنے بہترین طریقے سے بات کو سمجھائے گا اس نے بہترین طریقے سے بچوں کو بات سمجھ میں آئے گی سلیبس میں کسی قسموں کی کوئی ترمیم گھٹانا بڑا نئے نہیں ہے بلکہ اسی کو بہترین طریقے سے سمجھانا ہے تو ملت کا مطلب ہوتا ہے بہترین طریقے کار کے مطابق اللہ کے دین اللہ کی شریعت کو سمجھانا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس انداز میں جس طریقے کار کے مطابق اللہ کے دین کو بندوں کو سمجھانے کی کوشش کی اس ملت اس طریقے کار کو فعلو کرنے کا حکم دیا گیا ہے نہ کہ شریعت کو فعلو کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ ملت کا معنی اور مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے مولانا عبد الرحمن کیلانی جنہوں نے مفردات القرآن لکھی اس کے حوالے سے ذکر کیا اب آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے سامنے کلمہ پیش کیا ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کیا کہا اترغب عن ملت عبد المطلیب انہوں نے ملت کا لفظ استعمال کیا یعنی دین کو جس طریقے کے مطالق عبد المطلیب دین کو جس طریقے پر عبد المطلیب مانتے تھے اور مشیقین مکہ مانتے تھے اسی طریقے کے مطابق ماننا ہے مشیقین مکہ کس دین کے قائل تھے وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لاہوی ملت اور ان کے دین ان کی شریعت کا تابع مانتے تھے کہ ہم انہیں فالو کرتے ہیں دراصل انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اور ان کی شریعت کو اپنے طور طریقے کے مطابق مانا تھا اپنے طریقے کے مطابق نماز بنا لی تھی اپنے طریقے کے مطابق حج بنا لیا تھا عمرہ بنا لیا تھا یہ ان کے اپنے طریقے تھے اور حج کا تو بڑا عجیب و غریب عالم تھا عورتیں برہنہ ہو کر قابط اللہ کا تواف کیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ جب اللہ کی جناب میں ہم حاضر ہوئے ہیں تو جسم کے پر کوئی کپڑا نہیں ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے پر آپ کا غلبہ ہوا آپ کے زیر نگی آ گیا تباہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کے پر پابندی لگا دی کہ کوئی عورت برہنہ تواف نہیں کرے گی نہ کسی مشرق کو اللہ کے گھر کی زیارت حج اور عمرہ کے بارے میں اجازت مل سکتی ہے یہ عالم تھا ان لوگوں کا اپنے طریقے اپنی منمرضی اپنی چاہت کے مطابق انہوں نے نماز روزے عبادتوں کو تیہ کر لیا تھا اسی بارے میں ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے بات کہی تھی جس کو ملت سے تعبیر کیا گیا اس حدیث کے اندر تو یہ ہے ملت آپ آگے اس حدیث کے اندر ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جب ابو طالب کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت جو موت کے بالکل قریب تھے گئے کلمہ پیش کیا اور کہا کہ اس کلمہ کی بنیاد کے پر اگر آپ پڑھ لیتے ہیں آپ کے حق میں گواہی دوں گا تو ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے اس سے منع کر دیا آج صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار اسرار کرنے کے بعد بھی ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا بلکہ کیا کہا وہ اپنے باپ عبدالمطلب کے دین اور ان کے طریقے کے پر مرنے والے ہیں مطلب کیا ہے سوچئے کتنی عجیب و غریب بات دس سال تک اپنے بھتیجے کی جم کر حمایت کرتے رہے یہاں تک کہ ایک مرتبہ ابتدہ میں اپنے لخت جگر اپنے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو پوچھا کہ بیٹے یہ کیا کر رہے تھے کہا کہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا یہ وہی طریقہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہے بیٹے اسی کے پر جمع رہنا چھوڑنا نہیں اس طریقے کو اپنے بیٹے کو دین اسلام کے پر جمع رہنے کی تلقین کر رہے خود دس سالوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور حمایت کرتے رہے تین سال تک شہب ابی طالب میں بائیکارٹ کے عالم میں زندگی گزاری اور اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست حفاظت کی لیکن ایک سب سے عجیب و غریب بات جو انسان کے ذہن و دماغ کے اندر شیطان بھی تھا کر رکھتا ہے لوگ کیا کہیں گے لوگ ہمارے اس عمل کے پر کیا ایکشن لیں گے کیا تبصرہ کریں گے ان کا رد عمل کیا ہوگا ان کا رییکشن کیا ہوگا جب یہ مسئلہ انسان کے ذہن و دماغ کے اندر پیوست ہو جاتا ہے تو حق بات کو قبول نہیں کرتا ہے وہ لوگوں سے ڈر جاتا ہے حق بات کو سمجھتا ہے لیکن قبول کرنے کی حمت نہیں ہوتی ہے یہ حق بات کے قبول کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ آدمی لوگوں سے ڈر جائے اور لوگوں کے تبصریں ان کے تانے اور ان کے تنزوں کی بنیاد کے پر حق بات کو سمجھنے کے بعد اسے اپنی زبان سے اقرار کرتے ہوئے ڈرے یا عام نبزوں میں ہم یہ کہیں کہ ابو طالب نے یہ اشارہ دے دیا کہ مجھے نار پسند ہے آر پسند نہیں مجھے نار پسند ہے آر پسند نہیں یعنی میں جہنم میں جانا کا بارہ کر سکتا ہوں لیکن لوگوں کی آر پسند نہیں کروں گا لوگ مجھے تانہ دیں گے میرے بارے میں باتیں کریں گے کہ جب تک زندگی تھی اپنے بھتیجے کی بات نہیں مانے اور جس وقت موت بالکل قریب آگئی آخری سانسوں میں اپنے بھتیجے کی بات کو مان لیا تو لوگوں کے تبصروں لوگوں کی باتوں سے ڈر کر انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی دعوت کو ایکسپٹ نہیں کیا بہت عجیب و قریب بات ہے اور نتیجہ کیا نکلا کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی دعا کی کہا کہ جب تک مجھے روک نہیں دیا جاتا ہے اللہ کی قسم آپ کے لئے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتا تھا کہ میرے چچا کے بارے میں اللہ مجھے منع کر دے گا مغفرت کی دعا نہیں کرنا ہے اور آیت ناصل بھی بھی اس بات کی اجازت نہ نبی کو ہے اور نہ اہل ایمان کو کہ ان کا کتنا بھی قریبی آدمی ہو اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں ان کے لئے مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی نبی کو بھی منع کیا گیا اور سارے مسلمانوں کو سارے اہل ایمان کو منع کر دیا گیا کہ اپنے قریبی رشتہ دار بھی اگر ان کی موت شرکوں کے پر آتی ہے ان کے لئے مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی اس لئے کہ مشرق اللہ کی مغفرت کا مستحق نہیں ہوتا وہ کی تنابی قریبی ہے وہ تمہارا مسئلہ ہے اللہ رب العالمین کے سامنے اس کی مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی ہے اگر کوئی آدمی جس کے بارے میں ہمیں کنفرم ہو جاتا ہے اس کی موت شرکوں کے پر آئی ہے اس نے شرکوں سے توبہ نہیں کیا تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ اس کے لئے مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی کہ تنابی قریبی چاہے اپنا باپ ہو اپنا بیٹا ہو اگر وہ شرک کرتا تھا اور اس سے توبہ نہیں کیا اسی کے پر اس کی موت آگئی ہے ہماری دعا مغفرت اسے کام نہیں آئے گی دنیا میں اللہ نے وعدے کر دیا کہ نبی اگر دنیا میں بھی مشرق کے لئے دعا مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا آخرت کی بات تو بہت دور کیے آخرت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے بارے میں کہیں گے جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے اپنے باپ کے بارے میں کیا کہیں گے جب ان کا باپ ان کے سامنے پریشانی کے عالم میں قیامت کے دن آئے گا اور کہے گا کہ بیٹے آج میں تیری بات مان لوں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہیں گے کہ آج میرا باپ میری بات مان رہا ہے اور میں نے تُس سے دعا کی تھی وَلَا تُخُزِنِي يَوْمَ يُبَاثُونَ قیامت کے دن تُو مجھے رسوہ مت کرنا اور میرے لئے اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ میری نگاہوں کے سامنے جہنم میں داخل کر دیا جائے یہ اس سے بڑھ کر رسوائی نہیں ہو سکتی ہے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ بات تیع ہو چکی ہے کہ مشرک یہاں مغفرت کے قابل نہیں ہے اس کو بخشا نہیں جائے گا اس کے بعد اللہ کہے گا کہ کام کرو اپنے پیروں کی طرف دیکھو وہاں دیکھیں گے گندگی اور نجاست میں لتڑا ہوا ایک بججو ہوگا لومڑی کی شکل کا ایک جانور ہوگا جو گندگی کے اندر لتڑا ہوا ہے فرشتے اسے گھسیٹیں گے جہنم میں داخل کر دیں گے اللہ کہے گا کہ وہی تمہارا باپ ہے یعنی شکل کو تبدیل کر دیا جائے گا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کو تکلیف نہ پہنچے اللہ بھی اپنی بات کے پر قائم کہ مشرک کے لئے مغفرت نہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو بھی رکھ لیا گیا کہ ان کے باپ کے سامنے ان کو زلیل نہیں کیا گیا یعنی ان کے باپ کو جہنم میں داخل کیا جائے یہ کتنی زلطواری بات ہو سکتی تھی تو اللہ نے جہنم سے آزادی کے بارے میں پروانہ نہیں دیا بلکہ یہ کہا کہ نجاست میں لتڑا ہوا ہے وہ بجو شکل تبدیل کر دی گئی ہے تاکہ تمہیں رسوائی کا احساس نہ ہو سکے اس لیے کہ مسئلہ آدمی کی شکل اور شناخت کا ہوتا ہے اگر کسی آدمی کے باپ کو بندر بنا دیا جائے تو بندر سے محبت نہیں کرے گا اس لیے کہ اصل مسئلہ اس صورت کی شناخت کا تھا جو سامنے موجود ہوا کرتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو رد کر دیا گیا ان کے باپ کو جہنم سے نجات نہیں ملی نہیں دی گئی نجات انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں منع کر دیا گیا حالانکہ آپ آخرت میں اپنے چچا کے لیے شفاعت کریں گے عذاب کو ہلکہ کرنے کے لیے جہنم سے آزاد کرنے کے لیے نہیں عذاب میں کمیل آنے کے لیے تخفیف کرنے کے لیے اور آپ کی یہ شفاعت کام آئے گی ان کے عذاب کو ہلکہ کیا جائے گا جیسا کہ بخاری اور مسلم وگرہ کی روایت میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ قیامت کے دن سب سے حلکہ عذاب والا کون ہوگا جس کے پیر کے اخمس اخمس کہتے ہیں پیر کا وہ حصہ جو چلتے وقت تو ٹکتا نہیں ہے جو حصہ ٹکتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے تو انگارے کہاں رکھے جائیں گے فی اخمسی قدمی ہی اس جگہ کے پر جہاں پیر ٹکتا نہیں ہے نرم ہوتا ہے اگر چھوٹا سا پتھر بھی وہاں آ کر چھپ جائے تو آدمی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے وہاں کے پر انگارے رکھے جائے گے یغلی منہما دماغو اس کی بنیاد کے پر ان کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولے گا اور وہ یہ تصور کر رہے ہوں گے کہ آج مجھے سب سے سخت عذاب دیا جا رہا ہے حالانکہ وہ سب سے حلکہ عذاب ہوگا تو یہ کلمہ ہے جو نجات کا ذریعہ بننے والا ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی افضل ترین شاخ کرا دیا افضلها قول لا الہ الا اللہ سب سے بہترین بات ہے افضل بات ہے لا الہ الا اللہ کا کہنا جس کو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے پر پیش کیا اور کہا کہ اسی بنیاد کے پر میں اللہ کی جناب میں تمہارے حق میں دلیل پیش کروں گا اس کے بغیر نجات ملنے والی نہیں ہیں اس کلمہ کو زبان سے بھی ادا کرنا ہوگا دل سے اقرار کرنا ہوگا اور اس کے تقادوں کو پورا بھی کرنا ہوگا قرآن مجید نے اس کو کلمہ تقویٰ کہا ہے کلمہ تقویٰ کا کیا مطلب ہوتا ہے تقویٰ والا کلمہ بچنے والا کلمہ تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے بچنا کلمہ تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے بچنے والا کلمہ یہ بچنے والا کلمہ کیا ہوا کلمہ تقویٰ اس کو سور فتح میں اللہ نے کہا اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے لازم کرا دیا کلمہ تقویٰ کو جس کے بارے میں آس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اس ربایت کو بیان کیا ہے وَهِيَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَهِيَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ اس کو کلمہ تقویٰ کیوں کہا گیا ہے؟ بہت اہم بات ہے کلمہ تقویٰ اس کو آخر کیوں کہا گیا؟ دیکھئے آدمی جتنے بڑے گناہ سے بچے گا اتنا بڑا متقی ہوگا تو دنیا میں سب سے بڑا گناہ کونسا ہے؟ شرک ہے شرک سب سے بڑا گناہ ہے سب سے بڑا ظلم ہے تو جو شرک سے بچے گا وہ سب سے بڑا متقی ہوگا اور یہ کلمہ تقویٰ ہمیں شرک سے بچاتا ہے یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا عبادت کے قابل کوئی نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رسول اور نبی تسلیم کیا جائے کلمہ کے بارے میں مزید وداحت ہے کہ کلمہ کا ابتدائی حصہ اور دوسرا حصہ اس کے معنی مفہوم تقادے کیا ہے؟ کیا کیا مطالبات ہے؟ انشاءاللہ یہ ساری تفاصیل ہم آئندہ اپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں چونکہ اس اپیسوڈ کے اختتام کا وقت ہو چکا ہے آئندہ کے اپیسوڈ میں انشاءاللہ وہ ساری تفاصیل جو کلمہ کے معنی مفاہین و تقادوں کے بارے میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے تب تک کے لیے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ